اچھا اللہمہ کا ایک روگ اور تھا بڑا گمبیر روگ تھا آپ سب لوگ بھی ایسے کسی نہ کسی روگی کو جانتے ہی ہوں گے وہ روگ تھا سنانے کا روگ اللہمہ جیسے ہی کوئی نئی غزل کہتے جو اتفاق سے ہر روز کہہ دیتے تھے تو انہیں سنانے کی طلب ہوتی جیسے ہی غزل مکمل ہوتی اللہمہ کاغذ کو ہاتھ میں لے کر سنانے کے لیے نکل پڑتے تھے اور جیسے ہی اللہمہ نارسہ اپنی غزل سنانے کے لیے سڑکوں پر نکلتے تو محلے میں بھگدڑ مت جاتی لوگ گلیوں میں بھاگ کھڑے ہوتے مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر سینے سے چمتا لیتی اور شہر ویران ہو جاتا یہ تھی اللہمہ کی دہشت مگر سنانے کا یہی روگ کبھی کبھی ملک و قوم کے لیے بڑے کام کا ثابت ہوتا مثلا ایک بار شہر میں سٹوڈنٹس نے ہرطال کر دی پروٹسٹ کیا جلوس نکالا اور ایک مقام پر آکر وہ جلوس مشتہیل ہو گیا بے خابو ہو گیا پولیس انسپیکٹر بڑا عملہ لے کر آیا مگر اس جلوس کو خابو نہیں کر پایا آخر میں اسے ایک خیال آیا وہ بھاگ کر اللہمہ کے ہاں گیا اللہمہ کو لے کر آیا ایک مائک لگوایا اور اعلان کیا کہ اب حضرات آپ اللہمہ نارسہ سے ان کی تازہ غزل سمات فرمائیں ارے بس اتنا کہنا تھا کہ جلوس میں بھکڑڑ مچ گئی دیکھتے ہی دیکھتے مجمہ صاف ہو گیا بھیڑ اپنے سر پر پیر اور پیر پر سر رکھ کے بھاگی حتیٰ کہ پولیس انسپیکٹر بھی میں اپنے عملے کے موقع واردات سے ندارت تھا ایک بار اللہمہ نے اپنی غزل سنانے کے لیے راہ چلتے ایک شخص کو اگوا کر لیا اسے لے کر کے ایک ہوتل میں پہنچے اور اس کے بعد دو گھنٹے تک چائے کے ساتھ اسے مستقل اپنا کلام پلاتے رہے وہ آدمی بھی بڑا جیالہ تھا چائے تو پیتا ہی راسات میں مختلف قسم کے آئیٹم منگوا منگوا کر کھاتا رہا جب اللہمہ کا جوش تھنڈا ہوا تو اس شخص سے اپنے کلام کے مطالق رائے پوچھی اس پر اس شخص نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا اور اونچی آواز میں کہا بھئی آپ مجھ سے کچھ فرما رہے ہیں تو پر آئے مہربانی ذرا اونچی آواز میں بولیے کیونکہ میں دہ بہرہ ہوں اللامہ چونکے اب یہ بات آپ کو عام سی لگ سکتی ہے چھٹکلے نوہ لگ سکتی ہے مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ پوری خائنات میں مانف سبتہ کے تیاس میں وہ اکیلا آدمی تھا جسے اللامہ کی ذات سے کچھ فائدہ ہوا تھا ورہا اللامہ تو ایسے تھے کہ بینا اپنا کلام سنائے کسی کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں تھے ارے وہ تو ایسے تھے کہ کسی بھیکاری کو ایک روپے بھی بھیک دیتے ایک روپے بھیک بھی دیتے تو اپنا ایک شیر ضرور سنا دیتے اور یہی بات تھی یہی وجہ تھی کہ اللامہ کے گھر پر آج تک کسی بھیکاری کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اللامہ کو شائری کے میدان میں قدم جمانے کے لیے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا شروعات میں جب آڈینس ان کے ہر شیر پر خوٹ کرنے کو اپنا فرض سمجھتی تھی تو اللامہ نے کچھ بھیکاریوں کی خدمات حاصل کی انہیں اپنا کلام رٹوایا اور بھیڑ میں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا بھیکاری اللامہ کی گزلیں گا گا کر بھیک مانگتے اور اس کے بدلے میں انہیں ایک بھی پیسے کی خیرات نہ ملتی اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے اللامہ کا کلام تو مکبول ہو گیا مشہور ہو گیا لیکن بیچارے بھیکاریاں ان کا وزنس تباہ ہو گیا اب اس کے بعد اللامہ کیونکہ کلام تو ان کا مشہور ہوئے گیا تھا تو مشاعرے میں جانے لگے اور مشاعروں کو لوٹ کر اپنے گھر لانے لگے اللامہ نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی شیر ایسا نہیں کہا جس میں میٹر کی یعنی بہر کی غلطی نہ ہو ہر مسرا یعنی کی لائن دوسرے سے یا تو چھوٹا ہوتا یا بڑا اور کبھی کوئی اللامہ شکایت کرتا ہے کہ یہ کیا گزل ہے یہ کیا شیر ہے سب مسرے الگ الگ ہیں تو اللامہ جواب میں دلیل کیا پیش کرتے کہتے یہ جو تمہارے ہاتھ ہیں ان کی پانچ انگلیاں ایک برابر ہیں تکلیق تو خود بہر سے کھارے جائے کیا خدا نے ہم کو ایک جیسا بنایا ہے اب بات تو سہی تھی اور پھر اللامہ سے بحیث میں کون پڑے اچھا یہ جو اللامہ تھے ان کی ایک اور خوبی تھی یہ جب اپنا کلام کیا سناتے تھے یہ اچھا خاصا ڈراما پیش کرتے تھے اب اگر شیر میں ماشو کی انگڑائی کا تذکرہ ہو تو سٹیج پر ایسی بھرپور انگڑائی لیتے کی مائکرو فون سمیت دو چٹ شائروں کو بھی اپنی زد میں لے لیتے اب ایسے ہی اللامہ نے ایک بار شیر کہا جس میں گریبان چاک ہونے کا سما باندھا اب اس میں اللامہ نے اپنی ایکٹنگ سکلز کے وہ جوہر دکھائے کیان کیان میں اپنے گریبان چاکل لیا چلو بھائی کوئی بات نہیں جب مشاہرہ ختم ہوا تو اورگنائزر کے پیچھے پڑ گئے کی مجھے مشاہرے کی فیز کے علاوہ نئی کمیز کی قیمت بھی ادا کی جائے اورگنائزر نے اللامہ کو لاک سمجھایا کہ اللامہ یہ کیا بات ہوئی اور وہ ڈرامہ آپ نے اپنے ڈرامے میں کیا ہمیں کیوں شامل کر رہے ہیں اللامہ نہیں مانے تس سے مس نہیں ہوئے اور گھر تب ہی لوٹے جب اورگنائزر نے فیز کے علاوہ انہیں نئی کمیز کی قیمت ادا کی پھر اس کے بعد تو اللامہ نے ایک معمول سا بنا لیا جس بھی مشاہرے میں جاتے وہاں گریبان چاک ہونے والی گزل ضرور سناتے اور پرانی کے بدلے نئی کمیز لے کر واپس آتے موسیقی